بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزامل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپی خدمت میں حاضر ہیں جی ایک جامور کے پاس موجود ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بھی لے آپ کو انفرمیشن دے دیں سات لاکھ کا یہ جامور جی فارمر نے لیا تھا آسف کچھ عرصہ پہلے میرا خیال ہے کہ دوسرا یا تیسرا سوہ اس کا غالباً ہوگا دیکھنے میں کافی بڑی لگ رہی ہے کیونکہ کمزور ہو چکی ہے لیکن دوسرے کا سوہ کا تقریباً یہ جامور ہوگا تو پہلے نمبر پر تو یہ سات لاکھ کا جامور جو ہے فارمر کو دیا گیا اور یہ مارکٹ سے کنی سے اٹھا کے لیا ہے بندے طرح انجان تھے تو اتنی مہنگی گائے اٹھا کے لیا ہے خیر جامور آیا اچھا دودھ دیا پچھے سے تیس پینٹس لیٹر پلکٹ پی دودھ یہ دیتا گیا کچھ عرصے کے بعد اس کو ساڑو ہو گیا اب ساڑو میں کئی سارے احباب میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ جامور کو ساڑو ہو گیا اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی کئی سارے لوگوں کو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی جامور کا تھن چیک کریں گے اس کے بعد آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس میں اس کنڈیشن میں کیا کیا جا سکتا ہے پہلے نمبر پر بتا دوں وہ لوگ جو ولیتی گائیاں رکھنے کے شکیم تو ہیں لیکن وہ اس پرابلم سے شاید ان کو پوری آگاہی نہیں ہو گئی کہ ان گائیوں میں جن میں ولیتی خون جاتا ہے جیسے ہی ساڑو آتا ہے تو ساڑو کی ایک قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹاکسک میسٹائٹس اس ساڑو کے ساتھ جامور کھانا پینہ بھی کم کر دیتا ہے جامور کو بعض اوقات موک بھی لگ جاتی ہے جامور کو ٹیمپریچر بھی ہو جاتا ہے اور جنور دن بدن کمزور ہو جاتا ہے دودھ یک دم نیچے زمین کو لگتا ہے آکے اور فارمر جو ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے کہ آج بھی کورپریٹ سیکٹر میں کمرشل سیکٹر میں ٹاکسک میسٹائٹس کی وجہ سے سال میں بعض اوقات جنور جہاں وہ مر بھی جاتے ہیں ایک سپائری بھی ہو جاتی ہے یہ چونکہ دو تین گائیوں والا فارمر میرے دوست ہیں گھر کے پاس ہی رہتے ہیں ان کے لیے چونکہ روزانہ جنوروں کی ہاتھ سے ملکنگ کرتے ہیں تو جیسے ہی فرق آیا انہوں نے پکڑ لیا تو جب بڑے کمرشل سیٹس میں آپ جاتے ہیں جہاں پہ دو آزار تین آزار کی ملکنگ ہوتی ہے تو سام ٹائم جیسے ہوتا ہے کہ جنور تھوڑا سا انڈر ریپورٹ ہو جاتا ہے تو جب تک پتا چلتا ہے تب تک جنور جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے میں کھاتے سے باہر ہو جاتا ہے اور ایک سپائری کی طرف بھی چلے جاتا ہے اس میں سڈن ڈیتھ کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں اب سب سے پہلے میں آپ کو پوری کنڈیشن بتا دی ایک مہینے سے اس جنور کا ٹریٹمنٹ آ رہا میں نے اس کو آئی دیکھا ہے اور جنور کی صحت آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پہلے سے کچھ کھانا پینے سے شروع کر دی ہے ڈائی گیا اس کا کور ہو گیا ہے آنکھوں میں چمک واپس آگئی ہے بخار اس کا اتر گیا ہے اب میں اس کا تھن چیک گیا اور میں نے فارمر سے یہ کہایا کہ بھائی پہلے نمبر پہ اس کا تھن مر گیا تو یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جس کو مان لینے میں ہی سچائی ہے پہلے دیکھ لیں کہ اس کا تھن جو ہے یہ پورا ہیوانہ دیکھیں جی یہ سوج گیا ہے یہ دیکھیں جی سویلنگ ہے ٹھیک ٹھاک قسم کی ٹھیک ہے جی یہ پتھر کی طرح ہارڈ ہو گیا ہے اور اس میں سے یہ مٹیریل جو نکلتا ہے بلکل کند میرا خیالہ ہارڈ لی کوئی دس بارہ دھارے اس میں سے آتی ہیں اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں ایک ہنٹ دیتا ہوں آپ کو جب بھی کبھی آپ اینیمل کی تھن کی ٹریٹمنٹ کرنے لگے ہوں تو وہ کیس جو زیادہ لمبے عرصے سے خراب ہو گئے ہوں جو ٹھیک نہ ہو رہے ہوں یا عمومی طور پہ وہ جامور جو ڈرائی پریگنٹ ہیں ان کے کسی تھن کو سادو ہو جائے تو اس کو چیک کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پہ تھن کی دھارے مارے اور سمیل کریں اگر آپ کو اس میں سے گندی سمیل آتی ہے تو 99% کیس میں یہ آپ کا تھن ٹھیک نہیں ہوگا یہ ڈیڈ ہو جائے گا یہ ہمارا 12 سالہ ایکسپیرینس ہے آج تک ہم نے 12 سالوں میں کوئی ایک تھن بھی ایسا جس میں سے سمیل آتی ہو ہم نے ٹھیک ہوتا نہیں دیکھا دیسی توٹ کے بھی ہم نے کر کے دیکھیں ہم نے انگریزی دوانیاں بھی لگا کر دیکھیں وہ واپس تھن ٹھیک نہیں ہوتے اب ہمارا مقصد یہ ہے کیونکہ تھن پر سیلنگ بہت جاتا ہے اس تھن پر سوڑ کی وجہ سے اگلے تھن جو ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو رہے ہیں پرلا تھن جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈسٹرپ ہو رہا ہے اور جانور کا چونکہ دودھ بلکل ہی کام ہے اب ہمارا اگلا جو ٹارگٹ ہے ہمارا جو اگلا مقصد یہ ہے کہ تھن کی سیلنگ کو کام کیا جائے تاکہ باقی کی جو تین تھن ہے وہ اپنی پروڈکشن پر واپس آ جائیں تو یاد رکھیں کہ جب بھی میس ٹائٹس کا ساڑو کا اپنی ٹریٹمنٹ کرنا ہو تو پہلے تھن کو چیک کرنا ضروری ہے اب یہی فارمر اگر میرے پاس گھر آ جاتے میں ان کو ٹریٹمنٹ لکھے دیتا تو اس کا کوئی افاقہ نہیں ہونا تھا اور اب شاید میں یہ کہہ کے بہی دیتا کہ بھائی آپ پانچ دن یہ ٹریٹمنٹ کریں یہ پانچ دن بعد مجھ سے رابطہ کرتے میں کوئی انٹی بارٹک چینج کر کے لکھ دیتا یہ پھر استعمال کرتے پھر پانچ دن بعد میں کوئی نئی انٹی بارٹک چلا دیتا اس غریبنی کے گردل پر سوئیاں ایک مہین سے لگ رہی ہیں لیکن آنے کا فرق نہیں ہے بھئی کیسے فرق ہوگا جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا جی تو آپ جو مرضی کر لیں اس مرے انسان کو دوبارہ زندہ آپ نہیں کر سکتے جو آپ مرضی کر لیں تو اسی طرح یہ جو تھن ہے یہ کوٹر ہے اس کا یہ ڈیتھ ہو گیا ہے اب ہمارا مقصد صرف ہی ہے کہ اس کی سوچ کام ہو جائے اور اس میں سے ساف پانی آنے لگ جائے تو ہماری یہ کامیابی ہوگی تاکہ بک کی جو تین تھانے ہمارے وہ ہمارے ڈسٹرب نہ ہو اس لیے بھائیو خوراک میں اب میں کچھ احتیاطیں بتا دیتا ہوں سادو سے بچنے کے لیے جگہ ان کی ماشاءاللہ ساف ہے جی پہلے جانور یہاں پہ بندے ہوئے تھے ہم نے ان کو کھلا کر دی ہے یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ بلکل اوپن کر دی ہوئے جانور اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے دوسرے نمبر پہ جانور کو سائلج کے ساتھ میٹھے سوٹے کا اور ٹاکسن بائنڈر کا استعمال لازمی کریں ٹھیک ہے جی نمبر تین جب بھی چوائی کریں اگر آپ لوگ بچوں پہ گائے کا لیٹ ڈان کرواتے ہیں بچوں پہ پسما کرواتے ہیں تو جیسے ہی گائے کا دودھ نکال لیں بچہ نیچے چھوڑ دیں تاکہ وہ ایک ایک کترہ دودھ کا اس میں سے نکال لیں چوائی کرنے کے بعد اس کے تھنوں پہ دھوائی جہاں پر پہلے نہیں لگ رہی تھی اب وہ لگ رہی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ریٹ کلر کی دھوائی ہے ہلینہ ٹپس پہ استعمال ہو رہی ہے تو یہ اس کا استعمال جو ہے یہ آپ نے لازمی کرنے تاکہ سادو اس کو جانور کو نہ ہو سکے چوائی جب شروع کرنی ہے تو کوشش کریں اچھی طرح جانور کا ہیوانہ تھن ساف کر لیں پانی سے دھولیں تو زیادہ بہتر ہے ٹیشو سے اس کے تھن کو خوشک کریں اور اس کی چوائی کریں کوشش کریں فیڈنگ جو ہے یہ آگے گھر لیا جی جانور کو پتھا یہاں پر سائلیج پتھا ونڈا سب کچھ مکس کر کے دیا جاتا ہے ٹی ایم آر جیسے میں نے کہا کہ چھوٹے فارمر کا یہی ٹی ایم آر ہے دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں اس کے اندر ہر چیز مکس ہے اس میں ونڈا جس میں سائل ہے جس میں ٹاکسن بائنڈر بلا 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 جو بھی ڈالتا سب کچھ مکس ہے یہ جانور کے آگے ہونا چاہیے کوشش کریں کہ چوائی کے بعد جانور کو آدھا گھنٹہ فیڈ پہ کھڑا کھاتا رہے تو زیادہ بہتر اس سے جانور کے تھن کے سراغش وہ باندھ ہو جاتے ہیں تو یہ چند چیدہ چیدہ سٹیپ تھے جس سے جو ہے آپ جانور کو ساڑھو سے بچا سکتے ہیں باقی یاد رکھی گا کہ اس نسل میں یہ جو ہماری ولیٹی کیا ہے یہ اس میں ہے کس میں کروسٹو بلڈ زیادہ ہے ان میں یہ پرابلم ہوتا ہے اور اس پہ جتنا جلدی چڑھ جائیں گے اتنا ہی آسانی ہوگی بہتر ہے کہ احتیاط کریں نہ یہ پرابلم ہو اب یہ جانور دیکھیں سات لاکھ کا انہوں نے خریدا ویسے میرے اصاف سے یہ پانچ لاکھ سے اوپر کا جانور نہیں تھا جو ساتھ میں لیا گیا مرحل اب اتنا مہنگا جانور جس کا ایک تھن بھی خراب ہو چکا اب یہ دودھ بھی تھوڑا رہ گیا اب دس بارہ مہینے کم از کم یہ نقصان کرے گی کیونکہ اس کو ہم پریگنٹ کریں گے پریگنٹ ہونے کے بعد نو مہینہ یہ اپنے بچہ رکھے گی دودھ سے یہ ابھی باگ چکی ہے تھوڑا سا دودھ ہے اس کے نیچے تو یہ ایک کنٹینوس لاؤس ہے جو فارمر کو برداشت کرنا پڑتا ہے جتنا آپ نے آپ کو بچت کر لیں گے ان چیزوں سے بچا لیں گے اب یہ جتنے جانور یہاں موجود ہیں سب سے زیادہ دودھ کرنے والا یہ جانور تھا اور وہ جانور جس کو بچہ دیئے شاہد صرف ڈھائی مہینے ہوئے ہیں اب یہ لاؤس کی شکل میں نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور میں فارمر کو بلکل تسلیہ میں نے ان کو بتا دیا کہ اب یہ جانور جو ہے یہ اس پرانی روٹین پہ 35-40 لٹر پہ نہیں جائے گا اگر یہ 15-16 لٹر بھی کر دیں تو اس کو شاباش دینے کی ضرورت ہے ہمارے پاس کچھ گئیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ٹاکسک میسٹائٹس کے بعد جب وہ بچ جائیں تو ان کی جو production ہے وہ اپنی original production کا 20-30% ہی رہ جاتی ہے خاتی وہ اتنا ہی ہیں بعد میں لیکن دودھ میں convert نہیں کار رہی ہوتی تو جتنی ہو سکتی ہے بچت وہ آپ کریں تاکہ جانور آپ کا profitable ہو سکے آئیتہ کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں ہی آ رکھئے گا پانچ بات کی نمال ادا کیجئے گا سلام ملک